پی ٹی وی نے عوام سے بیس عرب روپے وصول کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے پی ٹی وی بورڈ آف ڈریکٹر نے فانانشل پرانک ٹی وی منظوری دے دی نائنٹی ٹو نیوز نے پی ٹی وی بورڈ فیصلے کی دستاویز حاصل کر لی ہے دستاویز کے مطابق بجلی سارفین سے وصول کی جانے والی پی ٹی وی فیز پینتیس سے بڑھا کر سو روپے مہانہ کی جائے گی مزید جانتے ہیں بیرو جیو اسلام آباد سوہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل اقبال بھٹی بتائیے گا دستاویز میں مزید کیا سامنے ہے کس مد میں اضافہ کیا جا رہا ہے سرکاری دیوی پاکستان ٹیلی ویزن پترین مالی مسائل سے دو چار ہیں اس مالی مسائل سے نمٹنے کے لیے بورڈ آف ڈریکٹرز ایک انوکہ فیصلہ کیا ہے جس کے تحت بجلی کی بلوں سے جو ساتین سے مہانہ اس وقت پینتیس سے پہ محافظ کی حصول کی جاتی ہے اسے بڑھا کر سو پہ تک مہانہ لے جانے کی پیاری کر لی گئی ہے بورڈ آف ڈریکٹرز سے بزاقہ فارس پر منظوری حاصل کر لی گئی ہے اور بورڈ آف ڈریکٹرز کے منظور شدہ منٹس کی جس کی کوپی نائچیٹو نے اس کو محصول ہی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ وفاقی کبینہ اور پرائیم نشتر سے اس کی منظوری لینے کے بعد اس کو عمل درامت کیا جائے گا اس وقت جو موجودہ آف ڈریکٹرز سے پہ مہانہ فیس ہے اس تناسب سے بجلی سات فیس سے سلانہ سات عرب رویہ وصول کیا جا رہے ہیں اور یہ اضافہ کرنے کے نتیجے میں یہ مجموعی رقم بیس روپے سے تجاوز کر سکتی ہے اس بورڈ آف ڈریکٹرز کی اہم تری میٹنگ کے دوران پی ٹی وی کی اوورال جو خسار ہے اس کے دیگر جوہات کا بھی جائزہ لیا گیا اس بات کا انکشاف ہوا کہ پی ٹی وی دیگت یہ چینلز کے مقابلے میں جو اس کو مارکٹنگ کی پریکٹس اڈاپٹ کرنی چاہیے اس نے وہ اڈاپٹ نہیں کی اس کے ساتھ پی ٹی وی نے بھاری کلخاؤں کے اوپر ریسنڈی ایکسپرٹ کی خدمات حاصل کی ٹیم ہائٹ کی وہ ٹیم بھی کوئی انویویٹیو آئیڈیا دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی انہوں نے بھی ماضی کا وہی روایتی طریقہ کار اڈاپٹ کی ہے صحیح تو اسی مہانہ فیس میں اضافہ کر دیا گیا ہے 35 سے بڑھا کر سو کر دی گئی ہے سوہل اقبال بٹی اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ